آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ٹونی پور سیون کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میرنہ دیوانی شمالی کشمیر کے قصبے بارہ ملا کے بیرون علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر یہ ٹرانزک ٹرمپ کے پی ٹرانزک ٹرمپ یہاں پر ہے اور یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے افتار جی ہے افتار جی جو کی پی ایم پیکج کے پریزیڈنٹ ہے جو بارہ ملا میں پی ایم پیکج کے تحت جو ملازمین ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کے کچھ مسئلے اور مسائل ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی افتار جی آپ کے کیا مسئلے اور مسائل ہیں یہاں پر نمشکار آداب سب لوگوں کو آج میں عرص کے اس موقع پر جو جانباز صاحب کا یہاں بارہ ملا میں ہے اس کے موقع پر جو ہے میں سب کو بزائی دیتا ہوں پوری مسلم کمیونٹی کو جو ہمارے یہاں ساتھ یہاں پر کشمیر میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں ہر مشکلات میں آج سردیوں کا موسم یہاں شروع ہو گیا ہے تو سب لوگوں کو پتا ہے بجلی کا ایک معاملہ ایک بڑا معاملہ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہاں پر سردیوں میں رہتے ہیں جس کے لئے بجلی کے بغیر گزارہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو ہیٹنگ اپلائنس بولیں یہاں باقی چیزیں بولیں جو آج کل جو گورنمنٹ بھی جو ہے ہمارے موبائل فونز کے تھوڑ ہی ہمیں کومنگیٹ کرتی ہے اس کے لئے بھی وہ موبائل چارج کرنا بھی آج کل بڑا مشکل ہو گیا ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجلی کے لئے جو شیڈول کریں کٹس کو شیڈول کریں تاکہ سب لوگوں کو بجلی برابر ملے ہر کسی کو برابر طور پر دیکھیں وہ ہم لوگوں کو بھی اور یہاں پر جتنے بھی گاؤں ہیں ہمارے آس پاس ان سب کو بھی برابر دیکھیں ایک پرابر شیڈول بنایا جائے تاکہ یہ جو بجلی کا ماملہ ہے یہ حل ہو ہم لوگوں کو آج کل بہت مشکل ہوتا ہے کبڑوں کو اسطری کرنی ہو یا ہم بچوں کے لئے کبڑوں کی اسطری کرنی ہو یا ہم لوگوں کو کبڑے دونے ہو یا ہم لوگوں کو باقی جو کام اس سے ٹی وی سے یا موبائل سے جو ہمارے ضروری ہیں بچے آج کل کلاسز لیتے ہیں ٹی وی کے تھروں یا آج کل یوٹیوب کے تھروں جو بائی جوز کلاسز چلتی ہیں وہ سب اس سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس کی طرف دھیان دے اور کٹس کو جو ہے بجلی کے لئے شیڈول کریں پراپر وی میں بارہ ملا کے جو ہمارے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایکزن ساہب ہیں چیف انجینر ساہب جو کشمیر کے ان سب کو میں گزارش کروں گا ڈیو کام ساہب کو میں گزارش کروں گا ڈیو کام ساہب بہت بہترین افیسر ہیں ویجے کمار جی کا ہم بہت لحاظ سے شکریہ دہ کرتے ہیں جب سے وہ کرسی پہ آئے ہیں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ کام بھی وہ بڑی اچھی طرح اس کو بھی شیڈول کریں ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کو 26 اپریل کو یہاں پر inaugurate ہوئی تھی کالنی پندت کالنی جو جہاں پر ہم شپ کرنے جا رہے ہیں جو پی ایم پیکیج ملائزموں کے لئے بنائی گئی ہے جس کو ایل جی صاحب نے اپریل میں inaugurate کیا تھا وہ اب ہم اس کی اللارٹمنٹ ہوچ گیا ہے ہم وہاں شپٹنگ کے پروسس میں ہیں مگر اس میں آئی ڈونٹ نو کیا ڈلے ہو رہا ہے میں ایڈمیشریشن سے کہوں گا کہ اس کو فارس ٹیک کیا جائے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں پھر شپٹنگ حوالے بڑا مشکل ہو جائے گا اور وہاں پر جو اندر کا جو انٹرنل پاٹ ہے یا انٹرنل لینڈسکیپ ہے یا جو بھی چھوٹے موٹے کاف ہیں ان کو جلدی سے نپٹایا جائے خاص کر جو میرے سننے میں آیا ہے وہ پانی کا کچھ ایشو ہے وہ ان کو روڈ ہائیوے کو کاٹ کے پائپ کو کنیکشن دینا ہے بیکن کے تھروں میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جلد سے جلدی ہو جائے اور جو انٹرنل لینڈسکیپ کو ان کو پلین کرنا ہے جو وہاں ٹاپوگرافی تھوڑی گڑڑ ہوئی ہے جو انہیں راہ میٹیرل وہاں ڈمپ کیا تھا اس کو پلین کرنا ہے جو انہیں وہاں پائپس ڈالی پی اچھی کی اس کے لئے جو انہوں نے جو انہیں ڈگنگ کی تھی اس کو پلین کرنا ہے تو اس کے لئے میں انتظامیہ کو کہوں گا کہ یہ جلد سے جلد کیا جائے تاکہ پی ایم پیکیج ملائزیمین ایک سیف جگہ پہ ایک ساؤنڈ جگہ پہ رہ سکیں اور جو ان کا جو آنے والے ٹائم میں جو ہے ان کا بہترین گزرے تو ایک اچھی جگہ پہ وہ سیٹل ہو سکیں چلیے یہ تھے آتار جی جن سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب یہ گزارش کرتے ہیں زلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ال جی انتظامیہ سے کہ اس مسئلے کی اور توجہ دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی رات کی ساس لے سکے بکول شاہر شاہد کی اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات ندیم آنی جے کے 24 سامن ویرون بھارہ ملو